نعمدون صلی اللہ رسولہ کریم اما بعد وقد قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوب و قبائل لتعرف انہا اکرمکم من دللہ یتقاکم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنہ تحت من اقدام الامہات وقال خیرکم خیر لی اہلی و انا خیر لی اہلی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری و یسیر لی امری و حلو گتم لسانی یفقہ قولی اللہم الہمنا رشدنا اللہم اہدنا الصراط المستقیم آمین یا رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آواز ہے نہیں کتھ مجھے سو ابھی آئے والد فر فریش ابھی ہوئی نہیں ہے وہاں سے واپس آنے کے بعد در بہار کے موڑ السلام علیکم جو ہاں اپن بھیڑتو ہوتے ہیں وہاں ایک دوسرہ لہا سلام کرتو اور تیچا ارثہ ہے کہ اپنا ور اللہ ترکھے شانتی ناندو سانگیت لہ کی اسلام ارثہ چا شانتی ہے اور جو اللہ لہا مانتو اور تیانا جسا جیون جگہی لہا سانگیت لہا تسا تو جیون ویتیت کرتو تو مسلم آئے اشوارنا جے آدیش دلے تیچا نوسار آچرن کرنا تو مسلم آئے پکت مہیتی اسنا نہیں تیارا آچرن منجھے اسلام یا لہا دین مطلقے لہا ایک سمپورن پریپورن اشی ایک جیون ویوست تھا جیچا مدھے مانسا اپنے ویگتک جیون کسا جگہا ہوا تیچا کٹومک جیون تیچا سامجک جیون اپنے دیشا مدھے رہا تستان تیچا نات کانون ہے لاؤز ہے تیلہ مان ایک چانگلی پرکار چا ایک جیون تینا ویتیت کرنا جنے کرون تو سکھا سمادھانا شانتی نی تو جیون جگہ چکے ایک تر آئے ایک تر آئے اور زیادہ الہاک مد تکاسور ہی ملالتر تی ملالتر اجن کھائی تیچا ماغا پڑھت رہا ایک آئے اپنے جیون کی کوئی ضرورت ہے اس کو پورا کرنا تو اسلام نے اس سے نہیں روکا کہ انسان اپنی ضروریاتوں کو پوری کرے رسک حلال کمائے شادی بیعہ کرے محبت کے ساتھ رہے یہ نہیں سانگیت لائے کہ تمہیں سر وہ سوڑن دیا ہنی فقط اللہ اللہ اس کرت رہا کئی تو بھی گار میں چل جاؤ پروت کے اوپر چلے جاؤ نہیں اس دنیا کے اندر رہو اور اس دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی سکھ اور دکھ اور جیسی بھی کچھ ماملہ ہے رہو لوگوں کے ساتھ لوگوں کے یاتنہ بھی سان کرو کچھ باتیں ہوتی ہے اس کے اوپر بھی تم برداشت کرو تو اسلام یہاں مطلب ہے ایک پریپورن اچھی ایک جیون پدھتی آپن جالا مانو کہ تو اس ور جانا مانسا چا بھوتی گرزہ پورنے کے لیا تیالا انوستر نیوارا دیلا مثلا کہ تیالا تمچہ سٹھی رہنے سٹھی تو ویوستہ کے لی یہاں پرتوی چا بچھونا تمچہ سٹھی بنو آکاشا چا چھت بنو تو اللہ تیانا یہ جگہ میں دے کسا رہا ہو کسا واغا ہو ایک مانو مانون تیچے کئی زمیداری آئے تیچے کئی کرتو ہے تیچے کئی ادھیکار ہے تیجے کئی سانگیت لے قرآن چا مادیا ماتون اپنا پیغمبر آنچا مادیا ماتون جو دھرم دیلا انہی انتیم پیغمبر محمد صاحبانی جو دھرم جیچی جلا پورنت و پردان کے لئے تیالا اسلام اسمت لگے لے تو اسلام آئے تیالا تمہیں منال شانتی دھرما آئے مین مطلع ہے اسلام علیکم تمچے اور اللہ ترکے شانتی نا تمہارے بچار لے کہ تمچے دھرما کونتا ہے مین مانچا دھرما شانتی دھرما ہے تمہارے لے ہم چاہی تیس ہے نا کئی فرق ہے تمچے نہیں مانچا پرن تو دھر لے گا اسلام مطلع ہے پر اوبر کئی تری ایک اسو ویگڑا ایک پردان کے لگے لے آپن پاہ تو فیلم مدے پچھر مدے مسلمان ایک آتھ بیران آٹوپی گھت لے لے لہا داڑی موٹھا کئی تیری اچھا پرکار چھے ایک وکرتی کرن کے لگے لے تیس ہے تر تی گوشٹ بازولہ جر اپن سوڑ لی تر جو پریپورن جیون پدھتی جاوال آچران کرون تو منوشیہ سکسپلان یشس ہی ہو سکتو تی پدھتی تیالا اسلام مطلع ہے تیالا دھرما جر مطلع اسلام دھرما ہے پان دھرما چا ناوہوار کائز ہے لوگانی ستا چی دکان دینی کے لی آنی جو دھرما ہوتا تی دھرما لہا برشت کے لی گتے مدے مطلع یدہ یدہ دھرما سکلا نیر بہوتی بارات جوہاں جوہاں جلو مانی اتیچار وار دھرما برشت ہوتا تر کائے ہوتا کہ می ستا تی دھرتی وار یہ تو یہ کنسپٹ دیلا پیگمبران چا مادے ماں تنکی تو یہ تو نہیں تیچے پیگمبر یہ تات آنی تیچے پیگمبر یہ ہون تیا دھرما مدے جو کئی بگاڑ زالا تیا دھرما چا بگاڑ اللہ درست کرتا تیا اشوار اللہ مانو بنے چی کر رہے نہیں مانوہ مدن تیچے مدن کئی مانو نہیں وڑ لے جاتا آنی تی مانو منتا تک فتخو اللہ واتیون تیا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میں جو باتا رہو میری اتاعت کرو میری بھکتی مت کرو میرے آگے ماں جھکو جھکو اس مالک کے آگے اتاعت کرو میری پر مانوشکای کرتو تیا اشوار اللہ بازولہ سار تو آنی منتا کہ تمیج بھگوان ہے تمیج ماجے ساروک تر ہی جی ہا جو دلا ہے چا مدے اسلام جالا مٹ لے گلے چا پاس موڑ کا انیواری اپاسنا پد دیتی تیا چا مدے سروات پر تمہیں کلمہ جی میں سانگت ہو تو لا الہ الا اللہ لا منجے نہ ہی الہ منجے اپاسی مابود الہ منجے شیوائے آنی اللہ منجے اللہ the true god پہلے ال الہ اشوار یا لہا پر مابود منتو الہ جی چی اپاسنا کیلی جاوی جی چی بھکتی کیلی جاوی جی چی پوزا کیلی جاوی جی چی پرارتھنا کیلی جاوی جی چا پڑا مانوشکا تمستک ہوتو جی چی دعا مانگتو جی چا پڑا ساشتاں گ دنڈوات کرتو جی چی سجدہ کرتو جی چی اپاسنا بھکتی کلا تو الہ لا الہ اللہ تو the true god جی چی مانسان بھکتی کیلی پای آنی جی تر کئی جی لوگ آئی تھی جی چی نیرمیتی ہے آنی جی چی نیرمیتی شی تم سے سمبند آسا ہے جار تو پیگمبر آئے جار تو گروہ آئے جار تو چانگلے لوگ آئے تر تینی تیسے سانگیت لے تیسے جیوان چا گا تینی جی چانگلے گوشتی سانگیت لے پھار مہتو چاہے کارن کی میں سانگیت لے تو مالا کہ منوش یہ سروات و اتکرشت نیرمیتی آئیتی ہے عشور اچھی اور یہ سر سب سے اونچی چیز ہے یہ سر صرف اپنے مالک کے آگے جھکے گا یہ سر اتنا ہو اگر اتنا ہو دوسروں کے آگے اگر جھک جاتا ہے تو پھر یہ نمک حرامی ہے یہ اپنے مالک کو نہیں ماننا ہے یہ احسان فراموشی ہے تر جو کونی یا نسار جیون زکتوں تو مسلم ہیں پہلی گوشت ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ گوشتی ور وشواش تھی ہونا کہ تی اللہ شوائے کونی یشور نہیں یعنی محضرت محمد پیغمبر سا ہے یہ اللہ چھے پیغمبر ہے تیہ چھے پریشت ہے سندیشت ہے تیہنی تو سندیش ہمچا پرند پوچھا یعنی تیہ انتیم پریشت ہے تیہ چھے بروبر ہے نماز دیو ساتون پاچ لڑا آپن پاتو نماز دوارے کاجز دکھے لگے لے کہ نماز ہے کا ہے کہ میں جب کہتا ہوں کہ سب میں میرے مالک سے میرا تعلق ہے میں اس کو مانتا ہوں تو آپ آشرن کر کے بتاؤنا آپ بول رہے تو سہی کہ مانتے ہو اس کو اور اکڑا موجود ہیں ہائی آلہ سلا ہائی آلہ سلا یا نماز ساٹھی یا نماز ساٹھی نہیں دکانوں گڑے کورن بس لیتی ترس تر مگ ہے چھے لنر نہیں نا تر نماز کا ہے نماز ہے چھے پرتیک ہے کہ دیو ساتھ ان پاس بڑا میں آپ لیا مالک سمبر جاتو تیچا گودر میں وزو کرتو وزو کرو انتے پویترتا حاصل کرتو ایک اندر آنے باہی امان مانسا چھے پویتر ہوتا یعنی ایک پرتیکل آنے وزو کرتو آنے تو نماز چھوڑو آپ لیا اشوارہ سمبر جاؤن سب دنیا سے ناتا کاٹ کے اپنے مالک کے ساتھ ناتا جوڑ دیتا ہے تی اشوارہ سمبر جاؤن ابر آن منتو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تیچستو تھی کرتو پرشن سا کرتو آنے کائکا وائٹ کرتے کرو آنے اشوارہ ستے چھے باتچیت ہدگو چالو یار گلتی ہوگی یار بھائی کو پراپٹی میں حصہ نہیں دیا بھائی ان کی پراپٹی دعویٰ کی بیٹھا اب مالک کو جا کر مو بتا رہا ہے نا کوئی احساس ہوگا کہ نہیں اس کو کئی تلو کئی گوشتی آٹھو تیلکی نہیں آنے کئی وائٹ کرتے کرو آلا باہر داتو دارو پی تو ہند تو ایک کار تماشے کرتے سروے کرتے نماز آرے تھا نماز دارو پی آوائے سب کسا کرو نماز نماز تھی وڑے میں دارو پیو شکنر کسا کرے تر یا جا گوشتی ہے نماز انسان کو برائیوں اور بدکاریوں سے روکتی ہے تے پرطیکاری خرید مانورشتیھاں کرتے اور بائی من تے چاہ پویترے کے لگے لہا تے الا ایک کونفیڈنس ضل Jordan ایک بوڈی مائنڈ جالا weekend آنی تے چلی ٹی بوڈی ہے آج جی لوگ یوگ ہے جے جا گروہ ี تھے منتان تک سروات بہیترین جے پوسچے رہے یوگا میں مہدیں مہدیں مہدنے جنرال جے مہدھیں نماز موسیقی 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 پتیلا ہے سانگیتلا کے لئے کہ تیا پتنی چا سروکای گوشتی چی جمعیداری تجھے گئی تلا گئی چی ہے اس کا پروٹیکشن اس کی عزت اس کو کھانا پانی اس کے ساتھ محبت یہ سب شوہر کے جمعیداری ہے یہ کہا کہ شادی کے پہلے محبت اسلام میں جائز نہیں ہے وہ سب جیوڑی آپن مانتے ہیں یہ جائز نہیں پتنی چی پریم کیا پتنی کے ساتھ پریم کرو پیغمبر صاحب نے اپنے بیوی کے ساتھ پریم کیا کہا کہ عائشہ چلو ہم رننگ کرتے ہیں ریس کرتے ہیں پیغمبر آپ لیا پتنی بور بور پڑھتے ہیں آپ لیا پتنی لاتینی گھرہ مد دے آتا گن کے دیا ہے اپنے بیوی کو جھاڑو ماری ہے اپنے بیوی کے ساتھ محبت سے پیش آئے پیالا اٹھایا عائشہ ان کی بیوی تھی اس نے ایسا پانی پیا کچھ آئے وا تھا مٹھائی وغیرہ دودھ وغیرہ تھا اس نے پیا پیغمبر صاحب نے پیالا اٹھایا اور جہاں پر ان کے ہوت لگے تھے وہیں پر ہوت لگا کر کے اس کو پی کر کے بتایا بتایا کہ یہ محبت ہے محبت کے ساتھ زندگی گزارو اپنے بیویوں کے ساتھ اور کہا کیا خیر حکم خیر ان لی آلی تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو اپنے بیویوں کے ساتھ سب سے اچھے ہیں اور اپنی مثال پیش کیانا خیر ان لی آلی میں اپنے بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے کیریکٹر سرٹیفیکٹ چاہیے تو باہر مانا گر پہلے کیسے تو ملتا ہے بھالے پھارت سانگلے سادگروس تاہت کائی کائی لفڑے کہ لیتے کائی سوڑن دیا سرٹیفیکٹ چاہیے تو بھالے پتنیشے گیا تمہاری بیوی کو معلوم ہے تم کتے لفڑے بازے کیا ہے تمہارے امدر باہر تم کو ساتھ جانتی ہو تو پیغمبر صاحب نے اپنی مثال پیش کی اور کہا کی یہ ہے نکاح یہ نکاح ہے ان نکاح من سنتی یہ میرا طریقہ ہے اللہ تک جانا چاہتے ہو نکاح کرو اپنے آپ پر کنٹرول کرو گے تمہاری واسنہ پر کنٹرول آئے گا اور بہت اشور کے طرف دھیان لگے گا تم اس کو چھوڑو گے اور تم بلے کہ نہیں میں شایدی نہیں کرتا میں تو نماز پڑھوں گا میں اللہ اللہ کروں گا چلے جاؤ گے رہبانیت جلا مٹ لگے لہوائی راگیا اسلام کے اندر کہا اللہ رہبانیت اللہ علیہ وسلم اسلام کے اندر اس کی لئے کوئی گھجہ کوئی نہیں تو یہ کارٹوپک ویوستہ دی اب اس ویوستہ کے اندر جو دوسرا مہتوپرنہ گھٹا کہ وہ ماں اور باپ کا ہے تو کہا کہ جنت تحت من اغدا ملو مہت ماں کے چرنوں کے نیچے جنت ہے یہ بہت غیرماملی بات ہے میں ہمیں شاید چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی اس سے اچھا سٹیٹمنٹ ایک ماں کے بارے میں لاکے بتائیں جو جنت جو سورگ جس کو ہم کہہ رہے کہ جس کو ہمیشہ کی زندگی ہمیشہ کا سکھ جس کے لئے ہم سب جا رہے ہیں وہ کہاں لاکے رکھ دیا ماں کے چرنوں کے نیچے اس کی سیوہ کرو تو پہنچو گے ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو old age میں لے جا کے دال دو یہاں پر آگئے اپنا شادی ہو گئے چھو گیا ایک ایگریمنٹ ہو گیا ایک کٹ ہو گیا ایک ماں باپ کے ساتھ تھا چھوڑ دیئے اب جو تو اپنے بیوئی نے کہا کے نئے ہو جمعت نے ساسو بھائی نے سوڑن دیا سوڑن آنے تینا وردہ آشراو میں جتا جر وردہ آشراو میں جتا جر وردہ آشراو میں ہمارے بیٹیاں جا کر آئے یا بھی پچھلے باہر بھی جا کر آئے ہمیشہ جاتے ہیں وہاں پہ تو ایسے ایسے لوگ ہیں کہ بچہ انجینئر ہے ڈاکٹر ہے مولا ہے تینجینئر ہے سانگیتلہ نے کہا آئی ماں جا مول گا انجینئر ہے گیلہ تا رہا سا منت نہیں کہ آئی تو راتری تھا میں جاتے دیواز پر آتے نانات بندہ آنا بھیڑھتے مکھاؤ گئے ان جاتے کانا کئے میٹھائی گئے ان جاتے پن تو راتری دھائی کی مکھ پڑت ہی تھا یہ تھے ایک انجینئر نے ایک ڈاکٹر دون مول لے پن دو گھر ہی نہیں دل ہی نہیں ہے گھر تو بھگ بڑا ہے بنگلہ لیکن دل ہونا نا تو سانگیتلہ ماں کے خدموں کی نیچے جنت ہے باپ جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے باپ کے رضا میں اللہ کی رضا تم سے زر وڑیل تم سے چاہی پرسند ناستیل در اللہ تم سے چاہی پرسند نا ہے باہر جا کے بڑے نواز پڑھ رہے دوڑی ٹاڑی ٹوپی بڑے اللہ اللہ کر رہے گھر میں آ کے باپ کو مار رہے اور ٹھوک رہے اور ستا رہے اس کو تم سے باپ اگر تم سے ناراض ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تم سے ناراض ہے کہا کہ چچا کا درجہ باپ کے برابر ہے اور خالہ کا درجہ ماں کے برابر ہے رشیداریوں کو پھیلائے یہ رشیداریہ یہ ناتیگ ہوتی یہ ایسے نہیں ہیں اس کی تمہارے اوپر ذمہ داریہ ہیں یہ رائیڈ سے کچھ تم کو اپنے رسپونسیبیلٹیز کو ادا کرنا ہے چچا کا درجہ باپ کے برکا کہ اگر باپ نہیں ہے چچا کے ساتھ رسپیٹ کرو اگر باپ نہیں ہے تو باپ کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ تم عدر سمان کے ساتھ پیش آؤ ماں کو جو ہے تو خالہ یعنی خالہ کا درجہ اور ماں کا درجہ دونوں ایکوال کیا گیا پھر آپ دیکھیں رشتے پھیلائے گئے تو ایک تو وہ دودھ کے رشتے ایک تو خون کے رشتے بلڈ ریلیشنز دوسرے دودھ کے رشتے ننیال سے جو رشتے ہوتے ہیں اور تیسرے شادی ہونے کے بعد سسرال سے جو رشتے بڑھتے ہیں یہ تمام اس کو نبھاؤ بہترین طریقے سے نبھاؤ اس طرح سے کوٹومبک ویوستہ دی گئے اور انسان زبردستی ہوتا گیا ساسر باڑی ماں دیکھے لئے سانگیتلا کے ہونڈا دینا گھینا ہی پاپ ہونڈا یہ بھی نکا گیا کہ دو زبردستی اور یہ کہا گیا کہ جو مانگیں گا وہ اپنے پیٹ نرک کے آگنی سے بھرے گا ایک بیٹی کو تم لائے رہے ہو یا سی میں نے کہا کہ مرد کی ذمہ داری اس کو کھنانی کی ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے پتنی کی کہ وہ کمائے پتی کی ذمہ داری کہ وہ کمائے تو اس سے تم پیسہ لگے یہ ہو نہیں سکتا آج ہمارے سماج میں کیسا ہو رہا ہے کہ لاکھوں روپے کے ہنڈے کے وعی سے ہماری بیٹیا بیٹی مات آنے دیتی بچے ٹینشن میں کیا ہے یہ اور بلکل آسان کا نکاح کو ایک دم آسان بنا دیا آؤ دو لوگ آؤ گواہ ویٹنس آئے ایک کھڑ رہے کے خدبہ کوئی پنڈیت نہیں کوئی پروہیت نہیں کوئی کاجی نہیں کوئی مولوی نہیں کوئی ضرورت نہیں دو ویٹنس گواہ لڑکی کہے کہ میں نے تم کو اپنے نکاح میں دیا لڑکا کہ میں خبول کیا میں پوری زندگی تمہارے ساتھ نبھاؤں گا بس ہو گیا خلاص ایک چھوٹا سا خدبہ ہے تین آئیتیں تو اب دیکھیں یہ اسی ایک سیمپل سی بیوستہ دی گئی اور کہا گیا کہ بہت محبت کے ساتھ زندگی گزارو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ جیسے میں نے کہا تینوں جو رشتے ان کے ساتھ پھر کہا کہ مسلمان کون ہے بہنگار صاحب نے کہا کہ وہ مسلمان نہیں جو پیڑ بھر کے کھانا کھایا اور اس کا پڑوسی بھوکا کہ وہ مومن نہیں وہ مومن نہیں وہ مومن نہیں صاحبہ نے پوچھا ان کے کمپینیانس نے ان کے انہی آئیوں نے پیغمبر صاحب کیا باتیں آج آپ بڑے اس سے میں آپ کہہ رہے کہ مومن نہیں اور تین بار کہا آپ نے مومن نہیں یعنی ایمان والا نہیں ہے سردھاونت نہیں ہے کون ہے وہ کہا کہ وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفظ جیسا شیزاری تیچہ ترہیسہ پاس انترست ہے تو مومن نہیں اور کیا بات کہی صاحب یہ گولڈن اسٹیٹمنٹ ہے آپ میں سے ہر ایک کو ہم نے ریکارڈ کر کے اپنے خال پہ اس کو لکھنا چاہئے کہ پیغمبر صاحب نے یہ بات کہی کہ اپنے بھائی کے لئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے کرتے ہو مسلمان ہو جاؤ گے اپنے بھاوہ ساتھی تیج سے پسند کرو جو سوتا ساتھی کرتا بھاو کونی ہے اسو شکتو خود کے لئے سب اچھے اچھے چیزیں اور دوسرے کے لئے یہ نہیں ہو سکتا جب تم اس لیول پر آ جاؤ کہ اپنے اور اپنے بھائی کے لئے اپنے بہین کے لئے میں کہتا ہوں اپنے سماج کے دوسرے لوگوں کے لئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے کرتے ہو اس وقت تم سچے مسلمان بن جاؤ یہ ہے سب مسلمان ہونا کہ اوار پرچتیکش آچرنگ کرنا یہ ہاتھ اچھا مہتوا چا بھاگ ہے یہ اس کی کورٹمبی کوئی وستہ ہے سامجھ ایک ویوستہ میں سانگیتی ایک ہی سف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ ناواز تم سرو ایک ہاتھ ماتے پیتا چی سنتاناؤ تم چھو کٹومب ایک تم چھے وڑیل ایک تم چھے ماتا ایک تمہالا جو دھرم دلائے گلا تو دھرم ایک تم چھا ایشوار ایک تمہالا جے گرنت دلائے گلا تو گرنت دیکھے لیک تیچہ سندیش دیکھے لیک ہا سندیش ہے ایک تیچہ ہا سندیش ہے ایکاتم تیچہ اپنے گھٹنے مدی اپنے ساتندر تا سمتا بندو تا یہاں ویلیوز ہے اتنا یہاں ویلیوز لیا پرموٹ کر رہا ہے تر میں جو پریانتا مانت نہیں کہ ہاں جو مازاب ہوا ہے ہاں مازاب ہوا ہے میں نے کہاں نہیں ہے میں تو بہت اوچھے خاندان کھوں یہ نیچے خاندان کھا ہے تو پھر میرا اسلامی نہیں ہے مسلمانی سمجھائی نہیں میں نے اس کو تر جیس سامجھ ایک ویوستہ دیلی گے لیتی ہی ویوستہ دیلی گے انہی تیجہ پرتیق منون تیا کاری جوہاں پیغمبر صاحبہ نے مکہ ور فتح بھیجائی ملو اللہ تیوہاں جو کارے ہبشی گولام ہوتے مجھے جو سمجھ آتی لیا اپن مانو کے اگدی رسطرہ گئے لیا انہی جوہاں کسلیس پرکار چی ویلیو نہیں کارے ہبشی گولام نپٹا چپٹا کوئی ویلیو نہیں اس کی گولام کی کوئی اس کو رائٹس نہیں کچھ بھی نہیں جنوروں سے بطر جو چاہے مارے اس کو پیغمبر صاحب جوہاں پوچھ لے کارے چاہے جوہاں کہ سانگیتہ کٹھا یہ گولام بولواتے لے ماغہ تے موشریقین چے موٹے سردار ہوتے مانجھے تین آسو وٹا سہاں کہ ہم تو صاحب بہت اوچے دھرم کے ہمارا تو سٹیٹس ہی آلا گیا ہماری کامی تک کونہ چے مانت تا سنہیں اور ہا کونتا دھرمان لے پیغمبر صاحبہ نے کہ کالے گورے برابر گریب امیر برابر اور ہماری پوزیشنے سے ہمارے ہمارے ہداروں جاگیردار موٹے آمی آمی موٹے مہا پندیت ہیں ہی کٹھلے لوگ آلے ادنینی اڑانی انتینی منتوں کے ہمیں برابر انتینی پوروش برابر وا 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 کٹھلہ نرون نوین دھرمان لے پیغمبر صاحبانی تے بہت شیلہ بولو گولام لے اور سانگیتلا کی ورچڑ یا کابیچا ورچڑ تو کابا پھر موٹھا ہے تے تو ورچڑتا ہے انتینی خاندہ پڑکیلا سانگیتلا کی مجھا خاندہ ورچڑ کائے سندیش دیایچا ہوتا ہاں سمتے چا سندیش سانگنا پھار سوپا ہے تے ور آچران پھار پھار کٹینا ہے ایکا گلاسا مدون پانی پینا پھار موشکلی آمیتار پہلے گی لوگ دورون پانی دیتا اپن سوٹا پھن پہلے لے ایکا گلاسا مدھے ایکا تاٹا مدھے تیانا بروباری نہ گھیتنا گھیون تیچا بروبار جیون کرنا یہ سوپن ہے سانگنا پھار بیگڑا ہے تر تیہا گابیس کور تو غلام ہبشی چڑتو آنی تیتھا چڑھون آجان دے تیجے جے سردار ہوتے موٹ موٹھا لے تیجے چھاتی پڑھو رائے لے کائے جالا ہے کٹلا کسا کسا کائے کائے ٹائم آلا ہاں سندیش آئے ہاں انقلاب آئے ہی قرانتی آئے جی پیگمبر صاحب آنی کے لیے میں تمہارا سانگیت لگی تیہا ویکتیلا بدل آنی تیت پاہ سن جاؤن چمپورنا تی ایک ساماجک ویوستہ بدل لی آرتک ویوستہ سانگیچو تو پرندو تو ویڑن نئی تیہا وارا اپن ستاس تڑی کرانی سمجھون گیا تی ایک ایک کمپلیٹ انقلاب آنی سروات مطوصہ مانجھے سوشل جسٹس ساماجک نیائی چیچی چلوڑتی تیہلا ایمپلیمنٹ کروں دا کھول آتا آسا ہونار نہیں اگر محمد کی بیٹی فاتمہ بھی گناہ کرے گی تو اس کا ہاتھ کٹا جائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ موٹھو لوکا جائت ہمچے موٹے منتری آت موٹھا تینسا تینسا سروکای گوڑ بانگل چالات راتیل تیہلا کٹلی سزا ہونار نہیں آنے کتا گریبا سین تیہلا آنا تیہلا کھاپنٹا کھا نہیں محمد کی بیٹی فاتمہ بھی چوری کریں گی اس کے بھی ہاتھ کٹے جائیں گے آتیاج بورو بر ایک ساماجک سمتہ چا ایک عارتھیک سمتہ چا ایک مارگ دیلا ایک پرکاش دیلا ایک نور دیلا کہ تیا نور تیا پرکاشا چا مدھیمہ تون مانسا نا اپنے جیون بیتیت کرا ہو پرکاشا مدھیمہ تون اپلے سمان اپس تیتھائے پیگمبرانچہ جیونی چیامہ رہما تون اپس تیتھائے اپن نسا پرکاشا کراتا ہو تکی اپن نھی تیا ہوا تیہا نکرہا ہو این تون پرتکش آدرش امی نسا پرتکش آدرش آمی نسا پرتکش نمونے دیکھل ایتو اپس تیتھائے تیہا سروند گھون اپس تیہا پرکاشا مجھے دون شب دے اکنگ گیت لے تیار وار اپنے آبار وقت کرتو اور اللہ شاید شپرارتنا کرتو کہ اللہ ایشورہ آمالا سرور مارگ داکو